السلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لندن جدید دو قدیم امارتوں کا شہر تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لندن انگلستان اور متحدہ ریاست برطانیہ کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے جو دریائے ٹیمز کے ساتھ آباد ہے لندن گزشتہ دو صدیوں سے اس حطے میں آبادکاری کا مرکز رہا ہے اس شہر کی بنیاد رومیوں نے رکھی جنہوں نے اس کا نام لینڈینیم رکھا اس شہر کی آبادی بہت زیادہ ہے جبکہ یہاں زیادہ تر لوگ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر کوئی جلدی سے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس شہر میں بے شمار گیر ملکی آباد ہیں ایک اندازے کے مطابق شہر میں تین سو زبانے بولی جاتی ہیں یہ شہر دنیا میں معاشی و سماجی اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے لندن میں زیر تعمیر ایک فلک بوس امارت ہر نئی منزل کی تعمیر کے ساتھ بلندی کے ریکارڈ قائم کرتی جا رہی ہے تاہم تنقید نگاروں کی نظر میں بلند امارتیں لندن کے روایتی حسن اور سکائلائن کو تباہ کر رہی ہیں لندن کی معروف امارہ آپ کی ایک تیویل فہرست ہے اور ان سب کا اس مضمون میں اہاتھا کرنا ممکن نہیں تاہم چند ایک ذکر کرتے چلیں ومبلے سٹیڈیم لندن میں واقعہ یہ دنیا کا پہلا ایسا سٹیڈیم ہے جس کی تعمیر پر ڈھیڑھ ارب ڈالر کی خطیر رقم ہرچ ہوئی دوہزار چھے میں مکمل ہونے والے اس سٹیڈیم میں نوے ہزار افراد کے بیٹنے دنیا کے جائب میں سے ایک لندن کی پہچان کا قدیم گڑیال بیگ بین آج ایک سو پچاس برس کا ہو چکا ہے اس کا وزن ساڑھے پندرہ ٹن ہے جبکہ ڈائل کا کتر ساڑھے بارہ فٹ اور سوئی کا تول گیارہ فٹ ہے یہ گھنٹہ وائٹ چیپل بل فاؤنڈری میں تیار کیا گیا تھا لندن کے لوگ عام طور پر اسی سے اپنی گھڑیوں کے ٹائم درست کرتے ہیں اسے رات بر روشن رکھا جاتا ہے جس مینار میں یہ گھنٹہ نصب ہے اس کی بلندی تین سو بیس فٹ ہے دوسری جنگ عظیم میں یہ مینار بھی بمباری کا نشانہ بنا اور گھنٹے کے سامنے والی بالکونی کو نقصان پہنچا اس کے قیام کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے 1834 میں لندن میں ہولنا کا تشزدگی کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی پرانی امارت کا بیشتر حصہ جل کا تباہ ہو گیا اس دور میں آرکیٹیک چارلس بیری کو ویسٹ منسٹر کی نئی امارت کا ڈیزائن تیار کرنے کا فریضہ سومپا گیا انہوں نے پارلیمنٹ کی نئی امارت کے ساتھ ایک کلاک ٹاور بھی تعمیر کر دیا اور اس پر گھنٹہ بجانے والی ایک گھڑی بھی نصب کی کلاک ٹاور کی تعمیر 1869 میں مکمل ہوئی اور 31 مای 1869 کو پہلی مرتبہ گھڑی نے کام شروع کیا ان سوئیوں کے حصے حرکت میں آنے کے ٹھیک چھے ہفتے بعد اس گھڑی کے گھنٹے کی آواز پہلی مرتبہ لندن کی فضاؤں میں گنجی جب سے آج تک اس کی سوئیاں اپنے ہسٹری میوزیم لندن کا نیچرل ہسٹری میوزیم دنیا بھر میں مشہور ہے اس اجائب گھر میں ہزارہ نمونے موجود ہیں جو قرآن ارض کی تاریخ کے حوالے سے تحقیق اور متعلیس میں مدد دیتے ہیں اس کے ساتھ تاریخ اور اجائبات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس میوزیم میں نادر خزانہ موجود ہے اگر آپ لندن کے اجائب گھر کی سیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اب آپ کو اس مقصد کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے برطانیہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گوگل نے گھر بیٹھے نہ صرف لندن بلکہ برلن کے اجائب گھر کی بھی سیر کا انتظام کر دیا ہے گوگل لندن اور برلن اجائب گھروں کی انتظامیاں کے درمیان معاہدہ تیہ پا جانے کے بعد انٹرنیٹ کمپنی نے اپنے سٹریٹ ویو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان اجائب گھروں کی اندرونی و برونی تصاویر حاصل کی اور پھر ڈیجیٹل طریقے سے جوڑ کر ان معروف اجائب گھروں کو ایک ورچول ورلڈ میں منتقل کر دیا انٹرنیٹ سارفین اپنے گھر میں بیٹھ کر ان ورچول اجائب گھروں کی سیر کرتے ہوئے تین لاکھ سے زائد مختلف اجائبات، نواردات اور تاریخی نمونوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ان میں دیوکامت، ٹی ریکس، ڈائنسور سے لے کر ہاتھیوں کی مادوم نسل، محمد کے فوسلز کے علاوہ ہر طرح کے چرند پرند، نباتات، ہیوانات اور سائنسی علوم کی دیگر شاہوں کی نمونے شامل ہیں گوگل کے اس آن لائن اجائب گھر کو نو حصوں میں بانٹا گیا ہے ورچول ویزٹر اس اجائب گھر کی تین سو ساٹھ ڈگری کی یوٹیوب ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے کے لیے گوگل کے ورچول ریالٹی ہیڈ سیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی